پاکستان پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکیٹ کے ساتھ یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے آپ نے اپنے بات کرنے تو آپ آ کے بات کریں میں چلے جاتا ہوں جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا آپ بس کر دیں بار 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 جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر تین چانس سینیٹرز ات کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا بھائی ہے دیکھو الیکشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے نا خان صاحب اگر بے گناہ ہے اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے السلام علیکم آج ہم ایک بار پھر جو شہید زفکار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے پریزیڈنشل ریفرنس اس کی ہیرنگ پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے کہ آخر اب بارہ تیرہ سال بعد اس کیس میں پاکستان کو پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف انصاف ضرور ملے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادھارہ اپنا ادھارہ سے ہی اتاق اگر ہم یہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں آپ نے آج سنا ہوگا جو ایک کلپ چلایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں سابق جسٹس کہہ رہا ہے کہ جب آمریت میں آمر کا خاص دلچسپی ہے کسی کیس میں تو اس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ پریشر کے وجہ سے انصاف نہیں کرتے اور جہاں آپ نے اپنے بات کرنے تو آپ آ کے بات کر رہے ہیں میں چلے جاتا ہوں جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ ذرا بس کر دیں تو کہنے کے کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سہید ذلفکار علی بھٹوک کا کہ اس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار 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 جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے ہمارا تاریخ کبھا ہے تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کرے اپنا تاریخ کو درست کرے مگر اپنا مستقبل کو درست کرے اور یہ تمام دروازے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کرے مانا اعتماد ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہے وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے آپ کے جو یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پسپون کرنے کے بجائے یہ کیس چلتے رہیں اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد جلد اس جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اپنے سارے ایمیکسز ہیں سب کو سننا ہے وہ فیصلہ نہیں آسکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے اعتماد میں کہ پہلے جب جسٹس افتخاہ چودری صاحب تھا تو ایک دو میرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکے اب امید پورا آئے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں بگر انشاءاللہ جیسی الیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوجن کا امید ہے رہن صاحب مسلسل بگر انشاءاللہ میں الیکشنز تو فیبری ایٹھ پہ ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سنت کا کردات اپنی جگہ آپ اقوام متحدہ سے بھی کردات پاس کروا دے آٹھ فیبری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری ایٹھ پہ الیکشنز ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر تین چانس سینیٹرز ات کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فیبری پہ الیکشنز ہوں گے آپ سب ضرور تیاری پکڑے کہ آٹھ فیبری کو آپ جا کے ووٹ ڈالے اور اپنے مستقبل کے پیس لے کریں ایک ایک مزید دوکی صاحب آپ بتائیں دیں بلاون صاحب کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور ہیدر آباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں دونوں شہروں کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لر رہے تھے اور تمام پارٹیز تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لر رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو سپوزلی ان کے اپنے سیٹ پر شکست دلوایا تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کی ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکتا ہوں بلاون صاحب بلاون صاحب بلاون صاحب ایک کچھ سے نہیں درسے بلاون صاحب اپنے دوسر فائل کیا ہے جہاں تک الیکشنز کی بات کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بات کی باتیں ہیں الیکشنز کے پہلے کے باتیں نہیں ہیں اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے معاشی عوامی معاشی معاہدہ پیس کر رہا ہوں جس کے دخص نکاتی اجنڈا میرا خیال میں بیرزگاری غربت اور مہنگائے کا مقابلہ کر سکتی ہے اور ہم واحد جماعت ہیں جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے جہاں تک نشان کی بات ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینہ گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہی ہیں بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں یہ خانس طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے یہ الیکشن کمیشن کو انٹلوینس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تمہابد ہے کرکی کے ساتھ یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے الیکشن میں خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جالی کیسز بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جالی کیسز بن رہے ہیں تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے آپ انہیں ادارےوں میں جا کے اپنا صفائی کرے تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بگترا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستان سیاست کرے عوام کا خدمت کرے عوام کا نمائندگی کرے اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے اور آپوزیشن میں ہو جیل میں ہو یہ تو صحیح روایہ نہیں ہے مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی وہ خود توبہ کرے تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو ذاتی انہا کی سیاست کو دفت کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندہ بست کریں موسیقی